دوکٹر سیاملر ہرس آج جندرہ میں جو آرٹ سیٹی کا آفیس ہے بلوک آفیس وہاں جتنے ناج جی ہے ہمارے ساتھ میں سوریکان جی ہے اور ہم آج کیا ہے کہ اجولہ کے بارے میں کیسے تیار کرنا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا کہ ایک اٹھوکا ہے وہ اسٹرکچر تیار کر دیا اور اس کے بعد میں ہم کیا کریں گے اس کے اندر ہے وہ یہ پندی ہے پندی قوم بچھا رہے ہیں پانی دال کے گھول بنا ہوئی ہاں ٹھیک ہے ہم نے اسکندر کیا ہے کہ پندی بچھا رہے کے بعد میں ہم نے اسکندر کیا ہے کہ جو اگزو میٹ کی ہے وہ ہم اسکندر دال دی جیسے کہ آپ دیکھیں اگزو میٹ کی ہم اس نے دال دیا جو ہم نے پندی ہے وہ بچھا جی تھی اس میں میٹے دال دی تھی اب ہمارے جیسے نناز جی ہے اور دوسرے سبھی کہے کہ جو سکھا کو پر تھا پریبادہ کلو ہم نے لیا اس کو گھول کیا اور گھول کرنے کے بعد میں اور اسکندر ہم سانکے اس میں دال دیں تو یہ کو پر دال دیں جیسے نناز جی اور ہمارے ساتھ میں اسکندر جی وقت ہے تو یہ ہمارے اجولا کیا آپ دیکھتے ہیں اس کو جو کچھے آئے اس کو پر اس کو میٹھانے کا کام کر رہا ہے تاکہ کی لگی آجولہ پانک اوپر تیارتا ہے اس لئے اس کو دکھارے کا کام کر ہے اسی طرح ہمارے ایس کے بیار جی ایس ایسی ہو پر آجولہ رام سے آتے کر رہا ہے اب ہم اس کے اندر کی آئے کی آجولہ کا شرکاہ کر رہا ہے آپ کے جاندر ایسی ہو پر آجولہ ہمارے چیزیر شاہد ہمارے سکتےم اور ہمارے ایس کے بیار جی وہ سب اس کندر آجولہ ہے وہ سب اس کندردار ساروں صرف آپ یہ دام دیں تو دے بھی دا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یا دنجا یا کندر جو ہمارے آرسلی کا جو آپیس ہے بلاپ آپیس ہے جہاں ہمارے ٹیسیو ہے اپنے جیتے ناجی ہے ہمارے ایس کے بیا جی ہے یاسپ دیگ جی ہے یا سبھی آپ کے دیکھ رہے ہیں ہم عجولہ تیار کر رہے ہیں کہ شision کے پیار کی ہے پہلے ہم نے آپ کو بتplets ہی ہم نے سر سے پہلے جو의 اٹھے تھی ہم نے ایک سر سے تیار کر دیا اس کے بعد ہم نے پندی بищا دی تھی اور پندی کے بعد ہم نے اس کندر ناجی کی جو دو سن ترگاری ریٹ تھی وہ بچانے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے کاغن been اور قربہ ایک جو جارو کے لئے اچھا ہے بہت اچھا یہ سکھے چاروں کو ہرے چارے بزل دیتا ہے یہ بارے مینے تک لگاتر آکے اوپج ہوتی ہے اس کی جو اوپج ہے وہ آکے رہی نزگاہ وگر ہے نیکھری گاسی سے دنس دونہ زیادہ ہے گھن بھی اس میں زیادہ ہے یا دی ہم عجولہ کو آدھا کلو یا پون کلو گائے کو دیکھتے ہیں تو اس سے کیوں ہوگا کہ گائے کے اندر بیس پرسند ہے وہ دون کی وردی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی گروہ سے اچھا ہوگی ایسا دون ہوگا جو آپ کو کم سے دو سو دیر سوٹے کلو ہے وہ بکے گا اتنے سے دور ہو جائے گا یہ دی عجولہ ہے وہ ہم گائے کو دیتے ہیں ایک سمیں تو آپ دیکھیں گے گائے کبھی بھی ہے وہ بیمار نہیں پڑے گی گائے کبھی بھی بیمار نہیں پڑے گی تاکہ ان کے دوائے کا خرچہ کم ہوگا ساتھ ہی ساتھ یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ کے باٹے کنجر جو چیزیں لگتی ہیں وہ دلیتے اس کو آپ کو کم کرنا ہے کیونکہ اس کو پھر دینے کی یوتی نہیں ہے تو اس سے یہ ہوگا دوسرا کیا ہے کہ آپ دوسرے گھٹے دے رہے ہیں منڈل کو گھر دے رہے ہیں تو اس کی یوتی ہے کیونکہ اس کے اندر فرٹی فائف پرسنٹ ہے وہ پروٹین ہے اور اس میں سبھی طرح کے خرید دوائے ہیں لیٹیمیس ہے جو آج سے کسی پہ دے کرنے نہیں ہے اتنا اچھا ہے یہ دوسرا اس سے گائے کبھی آن دی نہیں ہوگی اس کے دودھ کا جو لیکٹیسن پیدر ہے وہ زیادہ بڑھ جائے ہیں تاکہ زیادہ دودھ وہ دے سکیں تو یہ اس نے بہت زیادہ اس کا پیدا ہے اور اس کو دیننا کیسے ہے کیا کریں گے کیونکہ اس کے اندر وہ چکوں میں آپ لیں گے اور لینے کے بعد میں اس کو دوہ کے دن پر دھویں گے کیونکہ اس میں گوگر کے بھد ہو آ سکتی ہے آدمی کے بعد ماں کیا کریں گے اس کو پسیسے ساتھ ملا کے دیں گے کھیلی گائی ہے وہ نہیں کھائے گی اس کو آپ کو ملا کے دیوے اس کے ساتھ اور دیرے دیرے اس کو بڑھا ہوئے دوسر03 نن کے بعد میں ایک کلو دے دیں اور بکلی دوسر کو دوسر گرام دے اسے حساب دیں تو اجولہ بہت ہچا ہے میں اور جتن دن ناجیاں اپنے یہاں لگایا ہے انہوں نے اور ان کی ارادہ ہے کہ میں گارگوام میں کسانوں کے کیے اجولہ یہاں سے لے جا کے اور گارگوام میں کسانوں کے دے وے پسو پارکوں کے دیں تاکہ ان کی ہیلپ اچھر ہے اور ان کا بہت اجازہ خید ہو اور میں آر سرچی کے جو دیکٹر سنجھے سنجھے سرکان جی ان سب کا آباری ہو کہ انہوں نے آج اجولا مجھے بلائیا اور اجولا یہاں کل لگایا دنیا واد